سپر لیگ کے دو تگڑے مقابلوں کے لیے ٹیمز تیار آج پہلے میچ میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی ٹھکرائیں گی نیشنل سٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹیز سخت، شائکین کی آمد جاری، دوسرا میچ اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانس کا ہوگا پی ٹی آئی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے شہر بند کرانا کوئی بڑی بات نہیں خورم شیر زمان کہتے ہیں پولس کا کام جالی، ایف آئی آر کاٹنا نہیں پیپلز پارٹی کی ایمہ پر، پی ٹی آئی ورکرز کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا پورا ارادہ ہے، کسی کی جان لینی ہے خورم شیر زمان نے پی پی اٹھاسی کے زمنی الیکشن کی تصدیق کا مطالبہ بھی کر دیا کہا اثر تھر پارکر پر بھی پڑ رہا ہے سندھ پولس، آئی جی، اے آئی جی کیوں پارٹی بنے ہوئے ہیں تھر پارکر میں قومی اسیملی کے حلقہ دو سو اکیس میں زمنی انتخاب تحصیل دہلی میں پولنگ سٹیشنز پر نامعلوم افراد کا حملہ آگ لگا دی گئی پولنگ دو گھنٹے رکی رہی تین افراد تو گرفتار کرنے کے بعد ایس ایس پی تھر پارکر نے آگ حادثاتی قرار دے دی ایف ای ٹی ایف کا تین روزہ ورچول اجلاس کل سے شروع ہوگا منی ڈانٹرنگ، ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان کا نام جون دو ہزار اٹھارہ سے فیٹ ایف گری لسٹ میں شامل ہے لاہور کے شیخ زائدہ اسپتال میں مبینہ طور پار ایکسپائر انجیکشن لگنے سے مریضہ کی طبیعت بگڑ گئی گھر والوں کا اسپتال کی فارمسی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ اور ننکانہ میں سکھوں کے مذہبی تحوا ساکھا کی ست سالہ تقریبات شروع جنہم اسطان کو پھولوں سے سجا دیا گیا پاکستان اور بیرونہ ملک سے سکھ برادری شریف مودی سرکار نے بھارتی سکھوں کو اجازت نہ دی موسیقی